جیوڈیشل ریویو چاہیے تھا انہوں نے جیوڈیشری کو ہی مخاطب کیا ہے اور چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے فول کورٹ میٹنگ کی اور اس کے بعد انہوں نے پرائیم نیسٹر صاحب کو انوائٹ کیا ان کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کی پھر فول کورٹ کی اور اس میں ایگزیکٹیو اور جیوڈیشری نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کی انکوائری کرائیں اب انکوائری کے لیے ایک تو ہوتا ہے کہ پولس یا فائی یا یہ کوئی ادارہ کرے کچھ دوستوں کا تقادہ ہے کہ جی سٹنگ جیج کو کرنی چاہیے تھے سٹنگ جیج میں اور ریٹائر جیج میں ایز کمیشن کوئی فرق نہیں ہوتا اس کے خیرات سہم ہوتے ہیں اور جن کو یہ اختیار دیا گیا ہے جیج سائب کو انہیں ایک نام آدمی ہے اگر ان کو کوئی شکوا تھا پھر خیال ہے آپ سپریم کورٹ کو خود دیکھ لینا چاہیے اگر سپریم کورٹ سمجھتی ہے اور سیٹسفائیڈ ہے جو انصاف کا عالی ادارہ ہے اور وہ مطمئن ہے کہ جو جیج سائب کمیشن کے لیے بنائے گئے ہیں وہ ٹھیک ہے تو اس کمیشن کے سامنے پیش ہو کے سب کو اپنی آرہ دینی چاہیے اور بیٹری کے رستے دکھالیں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ پورے پانچ سال چلے گی وجہ کیا ہے کیا آپشن ہے ہمارے پاس یہ لوگ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اتحادی حکومت ہے اس میں مکتب جماعتیں ہیں یہ بڑی کمزور حکومت ہے آپ یاد کیجئے جب ہماری حکومت دوہزار آٹھ میں آئی تھی اس وقت بھی اسی طرح کے تقاضے تھے دوہزار دو والی حکومت بھی اسی ہی تھی دوہزار آٹھ میں ہم آئے تو ہمیں بھی ہر مہینے ہر پندرہ دن بعد ڈیٹ ملتی تھی کہ بس پندرہ دن کے بعد آپ رہی ہوں گے تو ہم نے پورے پانچ سال اپنے مدد پوری کی تھی اب بھی یہی صورتحال ہے اور ہمارے پاس ایک لوجیکل بات ہے الیکشن ہو گئے الیکشن پہ اترازات ہیں اس کے فورم موجود ہیں وہ ان پہ اڈریس کر رہے ہیں جن کو ان فورم پہ اتراز ہے وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں اور کیا راستہ ہے ایک منٹ دی میں اب اس سوال کا جواب تجھے لیں تو اب ارز یہ ہے کہ پارلیمان میں وہ آنے کو تیار نہیں ہے کہ بیٹھ کے بات کر لیں اگر بیٹھ کے بات نہیں کریں گے تو پولٹیکل حل تو نہیں نکلے گا سو اب یہ جو ایک انسرٹینٹی کی فضاء ہے اس میں ایک بات بڑی واضح ہے یہی حکومت چلنی ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے پی ٹی آئی حکومت بنا نہیں سکتی یا سنی اطاعت کا انصال جو ہے اور ہماری جماعت نے کہا ہے کہ مجاریٹی مسلم جی کے پاس ان کو گورنٹ بنانی چاہیے دو جماعتیں ملیں گی تو حکومت بنے گی اور اگر اس اسمبلی سے حکومت نہیں بلتی تو اسمبلی ٹوٹ جائے گی صوبائی اسمبلیاں اپنی جگہ موجود ہوں وہاں تو کوئی اطراز نہیں ہے حکومتیں بنی ہوئی ہیں صوبائی حکومتیں موجود ہوں اور آپ قومی اسمبلی کے یا وفاقی حکومت کے الیکشن کرا دے تو کیا وہ ایکسپٹ ہو جائیں گے پھر ایک نیا کرائیس شروع ہو تو کسی کرائیس کے حل کا علاج کسی نئے کرائیس کا آغاز نہیں ہوتا بھائی کہ وہاں کو ریلیو دینے کی باتیں کی جاتی ہیں پیپلس پارٹی کی دیانت سے بھی اور مسلمی قرون کی جانب سے اب آپ دونوں اقدار میں ہیں تو ابھی بھی جو بجلی وزید مہنگی سے مہنگی طرح کی جا رہی ہے اور مہنگائی کا جس پخمان آیا ہے تو کوئی ریلیو نہیں مل رہا ہے کیا اس سے جو اور موٹر نہیں ہوگا بوٹر کی کی پہلی گزارش تو یہ ہے کہ حکومت بنے ابھی مہینہ نہیں ہوا ان کو تھوڑا ٹائم دیجئے اس حکومت ہم تو ایگزیکٹیف فیصلے کرنے والوں میں نہیں ہے ایگزیکٹیف فیصلے کرنے والوں میں حکومت ہے ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے ہم اس اتحاد میں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ایک بات کہ اس گومنٹ کو مشکل ترین حالات میں گومنٹ ہے اور اس کو چھے مہینے اٹ لیسٹ دینے چاہیے اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر بجلی ہمیں مہنگی پڑ رہی ہے اور گومنٹ سبسیڈی دے رہی ہے آپ اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اگر تیل مہنگا ہوا ہے گیس مہنگی ہوئی ہے اور آپ مہنگی نہیں کرتے ہیں تو یا تو دوسرا کوئی ذریعہ ہو کہ گومنٹ وہاں سے پیسے پورے کر لے اگر ٹیکس لگائیں تو اتراز ہوتا ہے جی ٹیکس کیوں لگا رہے ہیں ٹیکس کی ریشو انہانس کی جاتی ہے تو اتراز ہو جاتا ہے جن ایریاز میں ٹیکس نہیں ہے ان کو لگتا ہے تو آپ اتراز کر دیتے ہیں تو گومنٹ کہاں سے لائے گی پہلے ہی کرزے لے کے تو تنہائیں دے رہے ہیں اور کرزے لے کے کیا لوگوں کو ریش دیں گے کیا وہ مسئلہ کا حل ہوگا